اسلام علیکم ناظرین آیت نمبر دو سو سٹھ سٹھ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کروں گی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہی ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی رہ میں کچھ خرچ کرو اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناکس مال دینے کا ارادہ نہ کرو کیونکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے اور جان رکھو کہ اللہ بے پروہ ہم کے لائک ہے انفیقو من توئی با آدی ماں کا سب دو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو ناظرین بعض لوگ صدقے میں خراب مال دیا کرتے تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کی رہ میں اپنا کمائی ہوا اور پاکیزہ اور صاف سترہ مال دیا کرو نیز زمین کی پیداوار سے بھی رائے خدا میں خرچ کیا کرو اور اللہ کی رہ میں ناکس گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو جب تم اللہ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی رہ میں مال بھی آلہ درجہ کا دیا کرو غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال ہم راہ خدا میں دیتی ہیں اگر وہی مال ہمیں دیا جائے تو کیا ہم قبول کریں گے پہلے تو قبول ہی نہیں کریں گے اور اگر قبول کر بھی لیں تو کبھی خوش دلی سے نہیں لیں گے بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لیں گے تو جب اپنے لئے اچھا لینے کا سوچتے ہیں تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا چاہیے ناظرین بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں ان کے لئے اس آیت میں عبرت ہے ناظرین اگر کوئی چیز اپنے لئے اچھی لگتی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں ناظرین اگر کوئی چیز خود تو بہت اچھی ہے لیکن ہمیں وہ خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے نہ پسند ہو ناظرین آپ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ اس سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے آیت میں نفلی اور فرصد کا دونوں تاخل ہو سکتے ہیں اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں میں سے مال حلال سے خیرات کیا جائے سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے جیسا کہ ممہ میں سے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے ناظرین زمین کی پیداوار سے بھی رہ خدا میں دیا جانا چاہیے ناظرین خواہ وہ غلے ہوں پھال ہوں نیس پیداوار کام ہو یا زیادہ بہر صورت دینا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چند پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہارن نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمن باکس میں کیجئے گا اپنا بہت خود سا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ